پرانی نظام سے فائدہ اٹھانے والے تبدیلی نہیں آنے دے رہے ووٹنگ مشین کے استعمال کی منظوری سے بہت خوشی ہوئی وزیراعظم کا اسلام آباد میں خطاب تہار ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کرنا احمقہ نہ سوچ ہے دنیا بھر میں ووٹنگ مشین کا استعمال ہوتا ہے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ڈیجیٹل پورٹل کا آغاز کر دیا گیا وزیراعظم کہتے ہیں پچھتر ہزار اوورسیز کو پاور اف اٹرنی کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے بدقسمتی سے انہیں پاکستان کا اساسہ نہیں سمجھا گیا یہ ہر مشکل میں وطن کے ساتھ ہوتے ہیں دیجیٹل پورٹل نانٹرہ کے سسٹم سے منسلک ہوگا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل ہوں گے وزیر خارجہ شاہمد قریشی کا خطاب کہا بیرون مکمکین ہر پاکستانی دفتر خارجہ سے منسلک ہے تحریکی لبیک کے سربراہ ساد رزوی کو رہا کر دیا گیا لاہور کی کوٹ لکپت جیل میں قید تھے روان برس اپریل میں گردتار کیا گیا تھا کارکنوں کا بھرپور استقبال سابق چیز ججیرانہ شمیم کو گھر بیٹھے تیس لاکھ روپے مہاں نہ ملتے ہیں شہیر زرفقار بھٹو لاؤ یونیورسٹری کے وائد شانسٹر ہے بیس ماہ میں صرف ایک ماہ دفتر آئے مزیرالہ سین نے تردیب کر دی کہا رانہ شمیم چھٹی اوپر تھے الیکشن بھی ووٹنگ مشین کا استعمال مشکل نظر آنے لگا سیکریکٹری الیکشن کمیشن کا کہنا ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کچھ مسائل کا سامنا ہے مزید تین سے چار پائلٹ پروجیکٹ کرنے ہو گئے ووٹنگ مشین الیکشن چھوڑی کرنے کی سازش ہے دھاندلی کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہوگا شاید خاکان کی گفتگو ایسا نخبال کا کہنا ہے ووٹنگ مشین نہ ہوئی تو حکومت الیکشن ہار جائے گی شہریر ایمان نے کہا پارلیمنٹ کو بے توقع کر دیا گیا جور کا نظام تحصیم نہیں کر دے مولانا فضل ایمان کی للکار کہا تمام جماعتیں پیچھے ہٹ جائیں تب بھی جے یو آئی مقادلہ کرے گی امیر جماعت اسلامی نے بھی ووٹنگ مشین قانون مسترد کر دیا کہا الیکشن کمیشن کو بھی مشین پر تحفظات ہیں اپوزیشن نے اس دیکھے قومی سبلی کو نشانی پر رکھ لیا تحریک ادم اعتماد کے لیے صلاح مشورے شروع کر دیئے اس مطالق حکمی فیصلہ سکیرنگ کمیٹی کرے گی اور رمہ سال کا دوسرا مکمل چاند گرہن کل ہوگا افریقہ امریکہ اسٹریلیا اور یورپ پہ دیکھا جا سکے گا یہ پانچ سو اسی سال کا ترین ترین چاند گرہن ہوگا لوگ تین گھنٹے اٹھائیس منٹ تک نظارہ کر سکیں گے